ہم اپنے سبھی دوستوں کو ان کے فیورٹ معلوماتی چینل حقائق ٹی وی پر خوش شامدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر سال چودہ جون کو خون اتیا کرنے یا بلاڈ ڈونرز ڈے منایا جاتا ہے جس کا مقصد خون کی محفوظ منتقلی کے حوالے سے شعور اجھا گر کرنا ہوتا ہے یہ دن ایسے افراد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی منایا جاتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنا خون دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اتیا کرتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ عادت جسم کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دورانے خون میں اس سے بہتری پیدا ہو جاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق خون کا اکثر اتیا کرنا دورانے خون کے نظام میں بہتری لانے کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس سے شریعانوں کو نقصان کم پہنچتا ہے جس سے خون کے بلاک ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے آسان الفاظ میں ایسے افراد میں ہار ٹیک کا خطرہ اسی فیصد تک کم ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق خون اتیا کرنے والے افراد کم بیمار ہونے کے باعث ہسپتال میں بھی بہت کم داخل ہوتے ہیں اور وہاں بھی ان کا قیام مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے جبکہ ہار ٹیک کینسر فالج وغیرہ کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو اس میں مفت طبی چیک اپ بھی ہو جاتا ہے خون اتیا کرنے سے قبل تقریباً ہر فرد کا طبی چیک اپ ہوتا ہے جس میں جسمانی درجہ حرارت دل کی دھڑکن بلڈ پریشر ہیموگلوبن کی سطح کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح خون اکٹھا کیے جانے کے بعد اسے لیبارٹری بھیجا جاتا ہے جہاں اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ جانا جا سکے کہ وہ خطرناک مرض سے آلودہ تو نہیں جس سے لوگوں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہو اور اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آئرن کی جو سطح ہے وہ بھی متوازن رہتی ہے صحت مند بالغ افراد کے جسم میں پانچ گرام آئرن کی موجودگی ضروری ہوتی ہے جن میں سے بیشتر خون کے سرخلیات میں ہوتی ہے جبکہ بون میرو میں بھی یہ جز پایا جاتا ہے جب خون اتیا کیا جاتا ہے تو کچھ مقدار میں آئرن بھی کم ہوتا ہے جو کہ اتیا کیے جانے کے بعد خوراک سے دوبارہ بن جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق آئرن کی سطح میں اس سطح کی تبدیلی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس جز کے بہت زیادہ مقدار خون کی شریانوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر خون کا دیا کرتے ہیں ان میں مختلف امراض سے موت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ایوریج ایج میں چار سال تک کا اضافہ ہوتا ہے موسیقی